مہترم ناظرین اکرام غلط کام بھی کرتے ہیں لیکن ادم ڈھٹے ہوئے ہیں لگے ہوئے ہیں قبول ہی نہیں کرتے جھوڑ بولتے جا رہے ہیں برائی کو چھپانا چاہتے لیکن چھپتی نہیں جھوٹ پر جھوٹ جھوٹ پر جھوٹ پر جھوٹ پہلے معاشرہ کیسا تھا سوسائٹی کیسی تھی اگر برائی ہو جائے تو اللہ کا ڈر اور خوف کتنا تھا کہ دنیا کے اندر ہی چاہتے ہیں کہ وہ چیز ختم ہو جائے اللہ کا اتنا ڈر تھا ایک صحابی کی توبہ آئیے ذرا دیکھیں مائز بن مالک اسلامی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کیسی توبہ کی ہے کیسے آپ نے آپ کو قانون کے حوالے کر دیا حدیث ہے صحیح مسلم کتاب الحدود کتاب نمبر انتیس حدیث نمبر ون سکس نائن فائب برائیدہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان فرماتے ہیں کہ مائز بن مالک اسلامی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آیا اور کہا یا رسول اللہ اللہ تعالیٰ عنہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم مجھے پاک کر دیجئے تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرما جا بھئی جا چلا جا اللہ سے توبہ استغفار کر لے پھر وہ پھر آئے پھر کہا یا رسول اللہ تعالیٰ عنہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم مجھے پاک کر دیجئے پھر نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے لوٹا دیا پھر اس کے بعد تیسری مرتبہ آئے پھر ایسائی کہا پاک کر دیجئے پھر لوٹا دیا چوتھی مرتبہ آئے تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا فیمہ او طا ہیرو کا کس چیز سے میں پاک کر دوں اوروں نے کہا کہ میں نے زنا کر لیا ہے گلت کام کر لیا ہے دیکھیں غلطی کا احساس اللہ کا ڈر اور خوف کتنے لوگ فخریہ بیان کرتے ہیں اللہ سے ڈرنا چاہیے اور کتنی بڑی سزا ہے اگر ایسا سماج ایسی سوسائیٹی بن جائے تو برکت ہی برکت ہے کہ لوگ خود ہی اپنی غلطی بیان کر رہے ہیں ہی میں ڈالا جائے گا اس سزا سے ڈڑتے ہیں دنیا ہی میں صفائی حاصل کرنا چاہتے ہیں اس کے بعد نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا اب یہی جنون ارے یہ پاگل تو نہیں ازرا چیک تو کر لو پھر کہا شریبہ خامران کیا اس نے شراب تو نہیں پیئے چیک کیا گیا نہیں مو کو سنگا گیا تو گلے نہیں ازرا نہیں تک کیا تم نے زنا کر لیا ہے اس نے کہا ہاں یعنی نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے تحقیق کی لیکن کوئی بھی آدمی آکے ایسے بھی جرم قبول کر لے تو ایسا نہیں ہے کہ مان لیں تحقیق بہت ضروری ہے کبھی کبھی کیا ہوتا دوسرے کا بوجھ لوگ اپنے اوپر لے لیتے ہیں تاکہ اس کو بچا دیا جائے اور خود یہ اپنے آپ کو پیش کر دیتے ہیں جی نہیں اس لئے تحقیق بہت ضروری ہے ریسرچ بہت ضروری ہے اس کے بعد کیا ہوا ان کو جب سزا دی گئی پتھر جب مارا گیا تو لوگ دو طریقے سے بڑھ گئے کہا اوہو کتنی بہترین توبہ ہے ما توبت افضل من توبت مائز انہو جاء لنبی صلی اللہ علیہ وسلم کتنی بہترین توبہ مائز بن مالک علیہ وسلمی نے کی ہے وہ خود نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آئے اور اپنے آپ کو قانون کے حوالے کر دیا تو اسلامی حکومت میں یہ ہے اور وہاں اس پر عمل ہو رہا ہے اور جہاں بھی اس طریقے سے جو لوگ زنا کرتے ہیں ان کو سزا بھی جاتی ہے تو وہاں سکون ہے امن و شانتی ہے وہاں ریپ نہیں ہے نہ کے برابر ہے اس لئے پوری دنیا والوں کو چاہیے اسلام کی اس قانون کو لے تمام قانون کو لے سوسائیٹی ہی کا فائدہ ہے اس کے بعد نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا استغفروا لے مائز بن مالک تم لوگ مائز بن مالک کے لئے دعا کرو لوگوں نے یہ کہا اللہ تعالیٰ بخشتے مائز بن مالک اسلامی کو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا توب کی ہے کہ اگر امت میں تقسیم کر دی جائے تو سب لوگوں کے لئے کافی ہو یعنی ایک آدمی کی توبہ کیسی توبہ تھی کتنی پیاری توبہ تھی اللہ تعالیٰ قانون کو دنیا میں نافذ ہوتے دیکھنا چاہتے ہیں اور جو لوگ قانون کو نافذ نہیں کرتے ہیں اللہ کی قانون کو توڑا جاتا ہے وہاں کی برکتیں ختم ہو جاتی ہیں روحانیت ختم ہو جاتی ہے آج اگر قرآن و حدیث پر عمل شروع ہو جائے اور زنا کرنے والوں کو سزا ملنے لگے ریپیشت کو سزا ملنے لگے تو آپ دیکھ لیجئے خود بخود ریپ کم ہو جائے گا خود بخود ریپ کم ہو جائے گا تو ناظرین اکرام یہ ایسی توبہ تھی کہ مائز بن مالک اسلامی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آیا اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے دو تین بار ان کو لوٹایا لیکن پھر بھی اللہ کے سامنے کھڑے ہونا ہے یہ ڈر اور احساس تھا جس کی وجہ سے وہ بار بار آتے تھے اللہ تعالی ہم لوگ کے دلوں میں بھی گناہ کے تعلق سے ایسی ہی نفرت پیدا کر دے اور ہمارے دل کے اندر بھی وہ احساس جگہ دے آمین و السلام علیکم و رحمت اللہ و برکاتہ ایسے ہی اور ویڈیوز بنانے میں ہماری مدد کریں موسیقی